اسلام علیکم این ایس کچن میں خوش آمدید امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں ہارٹ چھوٹ چکن کرسپی سپائسی بھی ہے یہ جس کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیٹھ کلو چکن ہاف کپ میدہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے نمک کا ایک ہی ٹیبل سپون لیں گے ہم لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون لیں گے ہم دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لیں گے ہم کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے لسن پیسا ہوا موٹا موٹا پیس لیا میں نے اس کو ون ایٹھ کپ لیں گے ہم سرکے کا اور ایک چمچ لیا ہے یہاں پہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے ایک بڑا سا بول لے لینا ہے اس میں اپنے تمام مسائلیں ڈال دیں گے ہم یہاں پہ ہاف ہم نے کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے باقی میں بعد میں بتاؤں گی کہ اس کا کیا کریں گے ہم لیسن بھی ہم نے ڈال دینا ہے اس میں سارے مسائلیں ڈال کے ہم ان کو مکس کر لیں گے پھر میری مکس کر لیا ہے اس کو ایک ایک پیس اٹھائیں گے ہم اس پہ لگانا ہے ہم نے مسائلے کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے اس کو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے ہمارے لئے ضرور سبسکرائب کیا کریجئے ایسی کر کے ہم پورے جتنے بھی ہمارے پاس چکن ہے سب پہ کوٹ کر دیں گے یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک جیسا چکن نہیں لیا ہے نہ بون لیس ہے نہ بلکل بونز ہے میں نے ونگز بھی لیا ہے اس میں گردن بھی لیا ہے اور بون لیس چکن بھی لیا ہے میں نے تاں کہ سارا ٹیسٹ ایک جیسا آئے ہر پیس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اس لئے مزے کا لگتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میرے گھر میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس لئے میں بچوں کے لئے سپیشلی بناتی ہوں ان کی فرمائش پہ آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا بہت خوشی سے کھائیں گے وہ لوگ بھی یہ ہمارے تمام چکن پہ لگ چکا ہے مسالہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تب تک ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں میدہ لیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے اس میں جو ہم نے اپنی کالی میں اس کا پاورڈر بچا کے رکھا تھا وہ ہم نے اب ڈالنا ہے میدے میں اور اس کو مکس کر لینا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ ایڈ کرنا ہے اس میں اس کو بھی مکس کر لیں گے ہم میدے میں ایک سائٹ پہ میں نے اوئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہے میں نے اس کو ہمیں بہت زیادہ اوئل گرم نہیں چاہیے یہاں پہ پہلے ہم نے چکن لینا ہے میدے میں کوٹ کرنا ہے پھر پانی میں اس کو ڈالنا ہے پھر میدے میں کوٹ کرنا ہے چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے ایک پیس اٹھایا اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اب ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے ابھی ہم نے اس کو اوئل میں ڈالتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں بنا کے اس کو چھوڑ نہیں رہی ہوں میں ساتھ ساتھ اس کو اوئل میں ڈالتے جاؤں گی اسی طرح سے باقی کے بھی ہم لوگ اٹھائیں گے ڈپ کریں گے میدے میں پھر پانی میں اور پھر میدے میں ڈپ کریں گے اس کو کوٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اچھا ہاف میں نے ان کو کوٹ کر کے کرنا ہے فرائے اور ہاف میں ویڈاوٹ کوٹنگ کروں گی جس پلین پہلے کا جو میں نے اس پر مکسچر لگایا ہے ان کو میں فرائے کروں گے الگ سے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی بہت مزے کے لگیں گے اور کوٹنگ کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگیں گے آپ کو یہ میں نے دیکھے نکالے ہیں یہ بغیر کوٹنگ والے ہیں ان کو صرف مکسچر کے ساتھ میں نے فرائے کیا ہے ربی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوٹنگ والے ہیں میدے کی کوٹنگ والے یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ